رمضان کے چھٹے روزے پر روزداروں نے عبادت کی ہے تراغی کی نماز میں قرآن مکمل ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے بدوار کو شہر کے الگ الگ استانوں پر نماز دے تراغی میں قرآن مکمل ہوا ساتھی ذران دیش اور قوم کی ترقی کے لیے دعا مانگی گئی چھٹے روزے پر سیول لائنز آنکھوں کے اسپتال کے نکٹ اس دیتے اسحاقی مسجد میں تراغی کے دران مکمل قرآن پاک مکمل ہوا مفتی مستجاب حسین قدیلی نے روزانہ پانچ سنائے اللہ ببرکاتہ آج میں یہاں حاضر ہوں عساق میاں صاحب کی دربار میں اور میرے یہ سجادہ یہاں کے آج ہی اقبال صاحب عساقی موجود ہیں انہوں نے ابھی کافی اچھا بیان گیا ہے آپ کو وائٹ دی ہے کافی برسوں سے میری بھی یہاں حاضری ہوتی ہے اور یہاں کا نظام بڑا اندہ ہے اور یہاں تقریباً چار ساڑھے چار ہزار آدمی قرآن پاک سننے آتے ہیں ترابیوں میں اور بڑا اچھا نظام ان لوگوں نے سب نے مل کر ندیم ہوئے اور یہ ہوئے ہے حاضری اقبال صاحب ہوئے یہ یہاں کے صاحب سجادہ بھی ہیں سیکریٹری بھی ہیں متولی بھی ہیں اللہ تعالی ان کی عمر دراز عطا فرمایا اور ان کا سایہ ہمارے پر قائم رکھے آج میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھٹا روزہ اور ساتھویں ترابی میں جو یہ قرآن مکمل ہو گیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ترابیوں سے فارغ ہو گئے یہ ترابییں آپ کو اب پڑھنی ہیں پورے مہینے عبادت کرنی ہیں اور علم طرح سے پڑھئے گا آپ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھے دن قرآن سن لیا اور اس کے بعد آپ اپنے فرض سے ادائیگی ہو گئی ایسا نہیں ہے یہ تینوں اب یہ اشرے ہیں پہلا اشرہ دوسرا اشرہ تیسرا اشرہ اس میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا یہ کام رہنا چاہیے کہ ہماری جو حضور پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چل کر دکھایا ہے بتایا ہے ہمیں اس کے پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کے پر ہمیں گامزن بھی رہنا چاہیے قرآن پاک مکمل ہونے کے موقع پر دیش پردیش اور مردباد کی ترقی خوشحالی امنچین اور بیماروں کی شفا کی دعا کی گئے دعا کے بعد سبھی لوگوں نے تبرک تقسیم کیا بچی تیس سال تو ہوگا پہلے ہو تو میں قرآن کرپ کا خطیق اور مولانا مصرحاب صاحب سنا رہے ہیں کئی سالتے ہیں اس سے پہلے ایک سال بہت دلیالت کے چولہ سال سنائے ہیں انہوں نے بھی پانچ پار انہوں نے بھی سنایا ہے اس سے بیت میں بھی ایک سال بہت آئیتا ہے انہوں نے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا قرآن ختم کیا تھا اور یہاں ہر سال بہت شکبوری تھے اور یہ ملان کے ساتھ یہ قرآن شریف پہ ختم میں ہوتا ہے اور یہ سب درگہ حساب گمیاں کا فیدان ہے جو اتنا بہت 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 ہوتا ہے اور خوش بہت بہت ہے کوئی نہیں ہوتا ہے اس میں پرشانس کا سعیوگ رہتا ہے ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں انہوں نے بہت اس میں ہمارا سعیوگ دیا ہمارا ساتھ دیا اور برابر شریف رہے برابر رون لگاتے رہے دیکھتے رہے ہم ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور آگے کو بھی امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہمارا ساتھ تاؤن کرتے رہیں گے اور یہ آپ سب یہ ہمارے کمیٹی کی جو ممبران ہیں جو لوگ ہیں کمیٹی کے ان لوگوں نے سب نے مل کر اس کام کو انجام دیا کتنے پارے ہو رہا ہے پانچ پارے یومیاں ساتھ ہی اس موقع پر درگہہ اسحاکی کے سجدانشین حاضی محمد اقبال اسحاکی درگہہ شاہ مکمل صاحب کے سجدانشین کمال احمد گلومیاں سید شبلی میاں سمیت بڑی سنکھیاں میں لوگ موجود رہے اسپطال کے پیچھے خان قاہِ آلیا اسحاکیہ میں یعنی کہ اسحاکی مسجد میں پانچ پارے روزانہ سنائے گئے ہیں اور ماشاءاللہ آج چھٹے روزے کو ساتھ ہی ترابی میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے اور یہاں پر مسلمانوں نے ایک تاریخی انداز میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے صرف قرآن عباس شہر ہی کے لوگوں بلکہ آس پاس کی گاؤں بحاستے بھی لوگ آئے اور گاؤں دیہات کے ساتھ ساتھ رامپور سنبھل امروحہ اور دہلی تک سے لوگ آکے یہاں پرانے کریم سنا آیا دہلی سے